the rapist stole my jewelry cash and bank cards عمر شیخ blamed me for my gang rape سانحہ لاہور سیالکورٹ موٹر وے کا ملزم ہے مرکزی ملزم جس سے وہ شیشہ توڑا اور اس کے بعد اس نے اس عورت کو زیادتی کا نشانہ بنایا وہ گرفتار ہو چکا ہے ان دونوں باتوں کے حوالے سے کافی کنفیوزن ہے اس ویڈیو میں وہ تمام کنفیوزن دور کرنے کی کوشش کروں گا پہلے اس خاتون کی بات کرتے ہیں جن کی ویڈیو سے وقت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ان کا نام ہے انم اقبال اور یہ ایک ٹک ٹاک سٹار ہے انہوں نے اظہار حمدردی کے لیے اس خاتون کے ساتھ اظہار حمدردی کے لیے ایک میسج دینے کے لیے گورنمنٹ پر تنقید کرنے کے لیے معاشرے پر تنقید کرنے کے لیے یہ ویڈیو ٹک ٹاک پر ڈالی ہے اور یہ بالکل بھی وہ خاتون نہیں ہے کیونکہ جن کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے ان کا نام ہے سنا جبکہ جو ٹک ٹاکر ہے جن کی ویڈیو اس وقت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ان کا نام ہے انم اقبال یہ ایک بہت فیمس ٹک ٹاک سٹار ہے پاکستانی ہے لیکن یہ بھی فرانس میں ہی رہتی ہے چونکہ جس خاتون کا ریپ ہوا ہے یہ لاہور میں ان کے پاس بھی فرانس کی نیشنلٹی تھی تو سب سے پہلے یہ بات میں آپ کے سامنے کلیر کر چکا ہوں اب کہ یہ وہ عورت نہیں ہے جس کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ جن کا ریپ ہوا ہے اچھا اس ویڈیو سے متعلق کچھ لوگ یہ بات ہے نیچے کومنٹس میں کر رہے ہوتے کہ دیکھو اس کا حلیہ دیکھو اس کے ساتھ تو ایسے ہونا ہی تھا اور دیکھو ریپ ہونے کے بعد بھی یہ کتنی کانفیڈنٹ ہے اور کس طرح سے بات کر رہی ہے تو بجائے ان باتوں میں جانے کے سب سے پہلی بات تو یہ ہوگی یہ ویڈیو ہی فیک ہے یہ عورت جو ہے کوئی اور ہے اور جس کا ریپ ہوا ہے اس کا نام ہی الگ ہے اس کا نام ہے سنا وہ تو ابھی تک میڈیا پہ سامنے نہیں آ سکی اس کو ابھی تک ہوش ہی نہیں ہے پولیس بھی کہہ رہی ہے کہ ہم ان سے بیان نہیں لے سکتے کیونکہ وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ پولیس کو کوئی بیان ریکارڈ کروا سکے یہ بات اب کلیر ہوگی ہے دوسری بات ملزم کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ وہ گرفتار ہو چکا ہے یا نہیں ہوا پنجاب جو فرانزک سائنس ہے ایجنسی انہوں نے کچھ ریکارڈز جمع کیے ہوئے تھے کرمنل ریکارڈز جو ڈی این اے ہوتے تو دوہزار تیرہ میں ایک کرائم ہوا بہاول نگر میں جس میں ایک ملزم تھا عابد علی اس نے ایک ماں اور بیٹی کو اب اس کے شوہر کے سامنے باندھ کر ان کا ریپ کیا اور وہ ملزم بعد میں گرفتار ہوا گرفتار ہونے کے بعد اس کے بعد رہائی بھی ہو گئی تھی اس ملزم کا نام عابد علی بتایا گیا اور بہاول نگر کا ہی یہ واقعہ تھا اور اس ملزم کا ڈی این اے لیا گیا تھا تو اب جو یہ گاڑی یہاں پر اس خاتون کی لاہور موٹروے پر سیالکورٹ موٹروے پر روکی تھی اور گاڑی کا شیشہ ٹوڑا گیا تو وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خون کا ایک سیمپل موجود تھا یہ سیمپل اور جو پنجاب فرانزک سائنس ایجنسی ان کے پاس ریکارڈ پڑا ہوا ہے ان دونوں سیمپلز کو میچ کرنے کے بعد پتا چلا کہ یہ وہی ملزمتہ ریکارڈ یافتہ ملزم ہے کیونکہ اس سے پہلے اگر آپ زینب مڈر کیس دیکھتے ہیں لگا تو اس کے بعد پتا چلا کہ اصل ملزم کولن ہے اس دفعہ جو ہے ایجنسیوں نے یہ حکمت عملی تیار کیے کہ جناب انہوں نے جو ریکارڈ یافتہ ملزمان ہے سب سے پہلے ان کے ساتھ ڈی این اے میچ کروایا اور اب تک اطلاعات کی مطابق یہ مبینہ اطلاع ہے کوئی کنفرم اطلاع ہے نہیں ہے کہ عابد علی جو ہے اس کی شناخت ہو چکی ہے اس حوالے سے شباز گل صاحب نے بھی ٹویٹ کیے کہ انشاءاللہ بہت جلد ایک اچھی خبر آنے والی ہے اور یہ بھی اب کہا جا رہا ہے کچھ میڈیا ہاؤسز نے سما نیوز نے خبر دیئے کہ ملزم جو ہے وہ گرفتار ہو چکا ہے ائر وائی بھی یہ کہہ رہا ہے کل راستے کے ملزم گرفتار ہو چکا ہے اب کیونکہ اور آئی جی پنجاب کی جانب سے یہ بیان آیا ہے کہ اس پروسس میں ابھی تک کوئی اس طرح گرفتاری وغیرہ کوئی عمل میں نہیں لائی جا سکی بارال یہ ایک آئی جی پنجاب بھی کہہ رہے کہ اب ملزمان کے قریب پہنچ چکے اور ان کو جلد اج جلد گرفتار کر کے میڈیا کے سامنے پیش کیا جائے گا چونکہ میڈیا کے سورسز ہوتے ہیں اور سما کے جس ریپورٹر نے یہ خبر دیئے نعیم اشرف بٹ ایک بہت بڑے ریپورٹر ہے انویسٹگیٹیو ریپورٹر ہے اور انہوں نے یہ خبر دیئے تو ظاہر ہے اس خبر میں کوئی جان کوئی وزن تو ہوگی یہ بات الگ ہے کہ میڈیا جو ہے ریٹنگ کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے اس کیس میں کچھ بھی کر سکتا ہے اس پہ کوئی شک نہیں ہے مجھے سوشل میڈیا بھی کچھ بھی کر سکتا ہے اس کیس کے لیے میں بھی یہ خاتون کو اب جھوڑ دے تھمدل میں بنا دے کہ یہ خاتون وہی ہے ایسا ہوا اس کے ساتھ ویسا ہوا کوئی بھی کہانی چھوڑ دیں گے تو ابھی تک مبینہ اطلاعات یہ ہے کہ ملزم جو ہے اس کی ایڈنٹیفیکیشن ہو چکی ہے اس کی شناخت ہو چکی ہے عابدلی ان کا نام ہے دوزار تیرہ میں ان کا ایک کیس ہوا تھا اسی طرح کا کیس تھا جس میں ماں اور بیٹی دونوں کو ان کے شوہر کے سامنے والد کے سامنے ان کا ریپ کیا گیا اور اس کے بعد یہ گرفتار بھی ہوئے ان کے بعد ان کی زمانت ہو گی تھی پھر کیس ختم ہو گیا ان کا ریکارڈ موجود تھا وہ ریکارڈ اور اس کیس کے اندر جو خون کے سیمپلز موجود تھے ان دونوں کا ریکارڈ میچ کر کے ملزم کی شناخت ہو گی ہے اور ملزم ابھی تک پنجاب پولیس کے مطابق گرفتار نہیں ہوا لیکن میڈیا کے مطابق گرفتار ہو چکا ہے اور شہباز گل صاحب جو وزیراعظم کے ترجمان ہے انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ بہت جلد اچھی خبر آنے والی ہے تو انشاءاللہ جس طرح سے یہ خبریں وائرل ہو رہی ہیں تو مجھے بھی اب تھوڑا یقین ہونا شروع ہو چکا ہے کہ انشاءاللہ یہ ملزم جو ہے گرفت میں ہے اور گرفتار ہے کچھ ظاہر سے بات انویسٹگیشن کریں گے اور دوسرا جو ملزم ہے اس کو بھی وہاں سے پکڑا جائے گا دونوں کو اکٹے پکڑ کے پھر میڈیا کے سامنے پیش کیا جائے گا اس کے بعد امید ہے کہ اس کیس کا انشاءاللہ جلد عدالتیں ٹرائل کریں گے اس کے بعد جو بھی قانونی فیصلہ ہوگا وہ ہمیں سیپٹ کرنا ہوگا اچھا اس کیس میں اب مسلم لیگنون کے رانا سناولہ صاحب جائے بہت زبردست قسم کا بیان دے دیا کیس کیا چل رہا ہے ایک خاتون کی جو ساتھ جو ہوا ہے آپ سب لوگ کو پتا ہے وہ کیس چل رہا ہے اس میں کہہ رہے ہیں کہ سی سی پیو لاہور عمر شیخ جنہوں نے کیس کے پہلے روز ایک متنازہ قسم کا بیان دیا عورتوں کے حوالے سے کہ اس عورت کو رات کو اکیلے نہیں نکلنا چاہیے تھا ٹھیک ہے اس حوالے سے بیان دیا کہا پر یہ ریپ کہا پر بات الیکشن تو یہ سیاستدان جو ہے نا یہ نہیں دیکھیں گے معاملہ کے انہوں نے اپنی اگلی حکومت دیکھنی ہے اپنا اگلا الیکشن دیکھنا اپنا سیاسی جو سٹیپ ہے وہ دیکھنا ہے تو عزیب برائے میرے بانی ان لوگوں سے کسی قسم کی کوئی امید نہ رکھے کسی بھی سیاستدان سے کسی بھی سیاسی جماعت کا میں یہ نہیں کہتا صرف نون لیگ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی جو بھی جماعت ہے سیاسی جماعت ان سے کسی قسم کی امید نہ رکھے سوشل میڈیا پر اپنا احتجاج جاری رکھے اور بالکل جو صحیح طریقہ احتجاج کا وہ اختیار کے بجائے کہ آپ غیر ضروری تنقید کریں گالیاں دیں اس سے کچھ نہیں ہونے والا جو کرنا آخر پولیس نے کرنا ہے اداروں نے کرنا ہے ایجنسیوں نے کرنا ہے تو اب یہ کامیابی تھوڑی بہت مل چکی ہے انشاءاللہ آج ہی کچھ دیر تک میں بھی کل تک کل سے زیادہ لیٹ نہیں ہو سکتا تو ملزمان کو جو ہے پریس کے سامنے پیش کیا جائے گا اس کے بعد جو بھی پروسس ہوگا وہ آپ لوگ کو بہت خوبی پتائے امید کرتا ہوں یہ تمام معلومات پسند آئی ہوگی اس معاملے میں جو بھی اپ ڈیٹ آئے گی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پاہند آباد